مانی رہیم اسلام علیکم مائن گریٹ ویورز امید آپ خیریت سے ہوں گے آج پھر ایک بار پھر ماما کی ٹوٹکے اور علاج میں آپ کو ویلکم کہوں گی آج بات کریں گے بچیوں میں ٹینیجرز میں دانوں کے حوالے سے یعنی چہرے کے دانوں کے حوالے سے پیمپل سے ہر طرح کے دانوں کے جو پیپ والے دانے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے اور اس میں آج بہت ہی بہترین قسم کا ٹوٹکا اور علاج یعنی علاج بھی ہوتا ہے یہ ٹوٹکے کے ساتھ ساتھ بہترین عل علاج ہے جو میں آپ کے لئے ہمیشہ علاج پر زور دیتی ہوں لہذا ہم آج علاج جو کرنے والے ہیں دانوں کا وہ ہے میرے پاس شہد یہ دیکھئے شہد موجود ہے جو اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت انسانوں کے لئے ہمارے لئے بہت ہی اچھے ذائقے والی چیز اللہ تعالی نے اور اس میں بہت علاج جو ہے وہ پوشیدہ رکا ہے ایک چمپنچ چمچ جو ہے وہ آپ نے دیکھیں یہ شہد لیا ہم نے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ہاف سے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ ہم اس کے اندر جو نمک شام مل کریں گے یہ صرف دو چیزیں جو ہے ہم نے یوز کرنا ہے ایک نمک جو میں اپنے کچن سے لے کر آئی ہوں اور یہ نمک جو اپنے کچن سے دیکھیں میں نے کچن پوٹ سے یہ کچن یہ نکالا ہے نمک اور یہ جو ہے شہد اسی طرح سے میرے گھرے لستعمال میں جو ہے وہ گھر میں جو ہے موجود رہتا ہے کیونکہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند ہے اور ہم نے اب کیا کرنا ہے ان دونوں کو جو ہے وہ مکس کرنا ہے نمک کو اور شہد کو جو ہے ہم نے مکس کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح ٹائم لگے گا تھوڑا سا لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے پھر یہ دیکھیں اس طرح ہم نے جو ہے نا اس کو مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد جو ہے اپنا پیمپلز جہاں آپ کا جو پیمپلز ہے چیرے پر پہلے تو آپ اس کو اپنی یعنی کہ ہاتھ پر جو ہے اس طرح سے لگا کر دیکھیں کہ آپ کو یہ کوئی جلن یا اس طرح کوئی ایسی سوائلنگ وغیرہ تو نہیں ہو رہی لہٰذا جب ہاتھ تو ہمارا جو ہے وہ بہت ہی ذرا اچھے وہ رکھتا ہے لیکن سینس ایک پیمپلز کے اوپر اس طرح جو ہے وہ ایک پوائنٹ جو ہے لگا کر اس کو تھوڑا سی دیر چھوڑے اگر آپ دیکھیں کہ یہ مجھے کچھ سوائلنگ وغیرہ یا جلن محسوس نہیں ہو رہی تو اس کے بعد جو ہے اپنے پیمپلز کے اوپر جہاں جہاں آپ کے پیمپلز ہیں چہرے پر وہ آپ اس کو اچھی طرح سے ایک وہ جو ہے اس کا یہ جو محلول ہے اس کو لگا لیں اور اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے بیس منٹ کے لیے جیسے ہم بلیچ لگا کر چھوڑ دیتے ہاں آپ اسی طرح سے اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد جو ہے آپ نے کوئی بھی پانی سے یا روز ووٹر سے جو ہے اپنی سکن کو جو ہے وہ صاف کر لیجئے صاف کرنے کے بعد پھر اس کا اپنا چہرہ دیکھیں اور یہ صبح شام آپ استعمال کر لیں کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے دوا بھی اگر ہم لیتے ہیں تو ڈاکٹرز بھی ہمیں سات دن کا یا پانچ دن کا کورس دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہمیں اس کا ریزلٹ آنا شروع ہوتا ہے لہٰذا اس کو صبح شام کر لیں جب آپ کی ویکینڈ ہے آپ کی چ چھوٹی ہے آپ چھوٹیوں پر ہیں تو صبح شام اس کو لگائیں اس کے بعد اس کا فیڈبیک مجھے بتائیں کہ آپ کو کتنا آپ کا چیرہ گلو کرے گا کیونکہ اس میں ہر دیکھیں ہر چیز دونوں چیز شہد بھی اور نامک بھی دونوں چیز جو ہے وہ قدرتی ہے آپ کا چیرہ جو ہے وہ گلو کرے گا آپ کے چیرے نمک کی تضابیت سے تضابیت کو ہی ختم کریں گے اور آپ کا چیرہ آہستہ آہستہ سلولی جو ہے وہ بلکل صاف ہونا شروع ہو جائے گا اور اسی طرح سے ایک چمچ جو ہے وہ پانی میں ڈال کر جو ہے آپ شہد کا وہ پانی کا انٹیک بھی کریں اپنی زندگی میں پانی کا انٹیک بھی کریں تاکہ آپ کے جو فاسد مادی اندر سے وہ پشاپ کے ذریعے جو ہے وہ پاؤس آؤٹ ہوں گے اور آپ کا چیرہ بہت جلدی جو ہے وہ ایفیکٹیویل آئے گا گلو کرے گا ہلڈی ہوگا اور آپ کی سکین جو ہے وہ چمکے گی اور آپ کے چیروں سے آپ کو آپ کے دانوں سے آپ کو چیرے پر سے جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی کیونکہ چیرہ ہی ہماری جو ہے لوگ دیکھتے ہیں اب آپ سے اج اپنی نیکس ویڈیو کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ